نمشکار دوستو آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت تھا اور میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کل نو مئی منگلوار تھا اور اس دن کنگ 11 پنجاب اور کولکتہ نائٹ رائیڈر کی بیج گننچاسوہ میج کھیلا گیا تھا پنجاب کرکیٹ ایسیوشیزن اسٹیڈیا موحالی کے اندر اور یہ میج کھیلا گیا تھا دوستو راتری کے آٹھ بجے تو اس کے اندر کنگ 11 پنجاب نے چودہ رنوں سے یہ میج جیت لیا ہے ہاں دوستو پہلے کہلتے ہوئے کنگ 11 پنجاب ہے انہوں نے 166 رن بنائے چھے وکٹ کھو کر بیس آور کے اندر اور جو کیکے آرہا ہے کولکتہ نائٹ رائیڈر اس نے 153 رن بنائے ہیں دوستو بیس آور کے اندر اور اس کے اندر جو من اوب دے میج کا کتاب دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے محید شرما کو اور کنگ 11 پنجاب نے یہ میج چودہ رن سے جیت لیا اب ہم اگر ٹھوس کی بات کریں تو ٹھوس کولکتہ نائٹ رائیڈر اس نے یہ ٹھوس جیتا اور پہلے بولنگ کرنے کا فینس لا کیا اور کنگ 11 پنجاب نے پہلے بیٹنگ کروائی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کنگ 11 پنجاب نے سب سے زیادہ رن منان وورا نے 25 رن بنائے اور ردی مان جو ساہا ہے انہیں 38 رن بنائے گلین میکسویل جو کیپٹن ہے 44 رن بنائے اور اگر ہم بولنگ کی بات کریں کولکتہ نائٹ رائیڈر کی سب سے زیادہ وکٹ لیا ہے کریس ووک نے دو وکٹ لیا ہے کلدیب یادہ انہیں دو وکٹ لیا ہے دوستو اور اگر ہم کولکتہ نائٹ رائیڈر کی اننگز کی بات کریں تو سب سے زیادہ رن بنائے ہیں کریس لین نے 84 رن بنائے ہیں دوستو اور ہم اگر آپ بولنگ کی بات کریں کنگ 11 پنجاب کی تو سب سے زیادہ وکٹ دو وکٹ ملے ہیں موئی شرما کو اور دو وکٹ ملے ہیں راہول تیوائیتیا کو ہاں دوستو اور میٹ ہنڈری کو ایک وکٹ ملا ہے تو دوستو مین آف دا میچ جو آئے ہیں موئی شرما تو یہ تھی کل کے میچ کی ریپورٹ کہ کل کنگ 11 پنجاب نے یہ میچ 14 رن سے جیت دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آج دستاری کا ہے بدوار ہے آج گجرات لوئنس وی ایس دہلی ڈیر ڈیویلز کی بیس پچاسوہ میچ کھیلا جائے گا اور یہ میچ گرین پارک کانپور میں کھیلا جائے گا رات کے آٹھ بجے تو دوستو آپ بھی آج کا میچ دیکھئے اگر آپ گجرات لوئنس یا دہلی ڈیر ڈیویلز کے فین ہیں تو رات کے آٹھ بجے آپ آئی پیل میچ کا ٹی ٹونٹی کا مجھا لیجئے تو دوستو اور ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے نمشکار دوستو